موسیقی 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 تو بچوں کے لئے بھی خدا کی شکر داری ہے کہ بچے یہاں پر آئے ہیں بڑے بھی آئے ہیں چھوٹے بھی ہیں لیکن بچوں کو بھی آنا چاہیے لیکن بڑوں کو زیادہ کو آنا چاہیے جو بڑے ہیں ان کو زیادہ کو آنا چاہیے لیکن تو بھی جتنے آئے اس کے لئے خدا کی شکر داری ہو کیونکہ یہ تو ہم کئی پیغامات کے اندر کیا چکے کہہ چکے ہیں کہ کار خدا دا ہے او دی مرضی جنہوں آن دوے تیو دی مرضی جنہوں نا آن دوے یہ انسان کی اپنے بس کی بات نہیں ہے خدا آنے ہی نہیں دیتا ہے بد بختی کہہ لیں بد نصیبی کہہ لیں مطلب کچھ بھی کہہ لیں کوئی بھی لفظ آپ اس میں لگا سکتے ہیں کہ جب خدا آنے ہی نہ دے ہماری مرضی اپنا گھر ہے ہمارا اپنا گھر ہے جس کو آنے دیں جس کو نہ آنے دیں کیونکہ کچھ عادتیں اچھی نہیں لگتی ہے یا کچھ پروبلم ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے کئی دفعہ تو پکا ہی دروازہ بند کر دیا جاتا ہے کوئی وچکار کوئی دو چار سالوں میں صلاح کرواتا ہے تو پھر بات بند دیئے اور کئی دفعہ آردھی طور پر بند ہوتا ہے تو یہاں پر بھی معاملہ ایسا ہی ہے کئیوں کے لیے تو پکا بند کر دیا گیا ہے کہ چلو بھئی نہ سوئے تھوں تاڑی لوڑ کوئی نہیں اور کئیوں کے لیے آردھی بند کی ہے کئیوں کے لیے کھل جاتا ہے بند ہو جاتا ہے مطلب یہ خدا کا گھر ہے یا یوں یہ دعا کا گھر ہے جس کا گھر ہے وہ آنے دے یا نہ آنے دے تو جو آئے ہیں ان کے لیے خدا کی شکریہ بزاری ہوگا سو خوالہ جات میں امید کرتا ہوں کہ جیسے آپ لگن کے ساتھ پڑھتے ہیں اس دفعہ بھی ضرور پڑھے ہوں گے جتنی لگن کے ساتھ آپ بائبل سے پیار کر رہے ہیں اتنی مطلب سردی زیادہ اس سے زیادہ شدد کے ساتھ آپ نے پڑھے ہوں گے کہ آپ بائبل سے پیار کرنے والے لوگ ہیں اور بائبل سیکھ رہے ہیں آپ نے آنے والے دن میں پاسٹر بننا ہے تو آپ بڑی شدد سے بائبل کو پڑھتے ہیں کیا کہا لے بائبل دار وات کٹی ہم دے کدے ہیں جڑے بائبل دے ورکیان پہ ناوی کرنا پہے گا جڑے بائبل دے ورکیان وات پہ جاندے ہیں ہیوی کرنے پہنے آمین سو آئیے آج کے حوالہ جات نوٹ کرتے ہیں احبار کی کتاب میں چھٹے باب کی پہلی آیت سے آٹھویں باب کی چھتیس نمبر آیا تک احبار کی کتاب چھ باب کی پہلی آیت سے شروع کر کے آٹھ باب کی چھتیس نمبر آیا تک ہے نمبر دو پر یرمیا سات باب اس کی اکیس نمبر آیا سے لے کر آٹھ باب کی تین نمبر آیا تک ہے یرمیا سات باب کی اکیس نمبر آئیت سے آٹھ باب کی تین نمبر آیا تک ہے نمبر تین پر نیاد نمبر میں سے مرکز کے جیل سات باب اس کی اکتیس نمبر آئیت سے آٹھ باب کی اٹھتیس نمبر آیا تک ہے مرکز کے جیل سات باب اکتیس نمبر آئیت سے آٹھ باب کی اٹھتیس نمبر آیا تک ہے اور پھر عبرانیوں کے خط میں سے نامہ باب اس کی یارہ آئیت سے اٹھائیس نمبر آیا تک ہے عبرانیوں نامہ باب یارہ آیت سے اٹھائیس نمبر عیاء تک ہے سو یہ حوالہ جاتے ہیں جو آپ نے پورے ہفتے میں پڑھنے پڑھیں سمجھیں سیکھیں ان کو آپ کو بہت کچھ ملنے والا ہے آپ کو بہت کچھ سمجھ میں آنے والا ہے لیکن پھر کہوں گا ان کو ہی سمجھ میں آئے گا جو بائبل پڑھیں گے ان کو سمجھ میں آئے گا جو بائبل پڑھیں گے جو بائبل سے بور ہوتے ہیں جو بائبل سے بور ہونے والے ان کو یہاں آنے پر بھی کچھ نہیں ملتا ہے اور گھر میں بیٹھ کے بھی پڑھتے تو پھر بھی کچھ نہیں ملتا ہے اور ملے گا بھی نہیں کیوں اس کے پیچھے ریزن بہت بڑھے ایک اور چیز انونسمنٹ کرنا ضروری ہے آج ابھی تک ہمارے کتنے پیغام ہو چکے ہیں 22 پیغام ہو چکے ہیں آج 33 نمبر پیغام جس کو سیکھنے کے لئے آپ اور میں یہاں پر موجود ہیں سو ہماری بدنصیبی یہاں پر بھی رہی ایک کہ ہمیں ایک پورے سال میں کور کر لینا چاہیے تھا پانچ کتابوں کو جو توریت کی کتابیں ہیں لیکن ہم ان کو کور نہیں کر پائے کیونکہ ابھی ایک ہی مہینہ تقریباً رہ گیا ہے اور سال دوسرا کمپلیٹ ہونے والا ہے تیسرے مہینے میں جا کر ہمارا سال دوسرا جو یہ کمپلیٹ ہو جائے گا ابھی تک ہم نے اس کو کور نہیں کیا شاید احبار کی کتاب کمپلیٹ ہو جائے اور ہم گنتی کی کتاب تک پہنچے تو سال کمپلیٹ ہو جائے گا تو یہ بدنصیبی ہوگی کچھ نصیبی نہیں ہوگی کیونکہ باون افتے تھے باون افتوں میں باون پیغام ہو جانے چاہیے تھے جو سیمینار تھے وہ الگ سے ہوتے سیمینار کے جو پیغام آتے وہ آپ کا بینیفیٹ تھا کہ باون افتوں کے علاوہ آپ کو بارہ سیمینار ملتے یعنی کہ بارہ پیغام اور ملتے آپ کا بلا ہو جاتا آپ کو زیادہ ملتا لیکن پھر بھی جتنا مل کے اس کے لئے خدا کی شکر بزاری کرتے ہیں اور جو آگے ملے گا اس کے لئے بھی شکر کرتے ہیں لیکن افت ہمیں زیادہ کرنے کی ضرورت ہے آمین کیونکہ وقت تھوڑا ہے ہم منادری کر رہے ہیں اس بات کی لوگوں کو چونکہ جو ہمارے اندر بات چل رہی ہیں ہم لوگوں کو بتانا چاہتے ہیں یا بتا رہے ہیں کلیسیا کے پاس جو یسو کی دولن ہے اس کے لئے دو سے تین سال کا وقت صرف رہ گئے دو سے تین سال کا وقت رہ گئے جس میں اماندار جو لوگ ہیں یہ غائب ہو جائیں گے دنیا سے اماندار جو لوگ ہیں یہ دنیا سے باقی دنیا داری کے لوگ دنیا کی باتوں میں لگے ہیں یہ اس سے آگے نکلتے جائیں گے ان کو یاد بھی نہیں رہے گا کہ ہم نے آسمان پر جانے ہیں منادی کرتے رہیں گے جانا ہے جانا ہے لیکن جنہوں نے جانا یہ جا چکے ہوں گے میں کئی دفعہ پہلے بھی ایسا کہہ چکا ہوں کہ یہ ہوا میں اڑنا جو ہے یہ جیسے ہم سوچتے ہیں کہ ساری دنیا دیکھے گی یہ دیکھنے دکھنے والا کوئی سین نہیں ہونے والا ہے یہ دیکھنے والا ایسا کوئی سین بھی ہونے والا نہیں ہوگا یہ ہمارا ایک شاید وہم ہے ہمارا خیال ہے کہ سب کا پتہ چل جائے گا کہ کلیسیا چلے گئی ایسا ہونے والا ایسا لکھا ہوئے کہ دو چکی پیس رہے ہوں گے ایک لے لیا جائے گا ایک تو بس اتنا جادی کرنا ہے دو بندے پادری وسیم اور مبشر گلزار بیٹھے دونوں میں چیک کر لیں کون سا جا چکا ہے کون سا لیا گیا بھئی یہ آپ کے لیے لمحے فکری ہے سامنے تین سیٹوں پہ بیٹھی ہیں بیٹھی ہیں ان تینوں میں سے اپنے آپ کو تینوں چیک کر لیں ہم میں سے کون جا چکا ہے اور کون ابھی تھا کدھر ہی گھوم رہا ہے جو جانے والے ہیں وہ جا رہے ہیں اس کو فائنل کر لیں جو جانے والے ہیں وہ دنیا کے جنجڑوں میں نہیں پڑھتے ہیں اور نہ انہوں نے پڑھنے کیونکہ وہ دنیا سے باہر نکل چکے ہیں جنہوں نے جانے ہیں جنہوں نے جانے ہیں وہ جا چکے ہیں وہ آپ نے آپ سے پوچھے ہم جا چکے ہیں کہ ابھی ادھر ہی اگر آج آپ ادھر ہی گھوم رہے ہیں تو پھر آپ پادری سیمول کے ساتھ لیں کیونکہ یہ جا چکا ہے میں دنیا میں آپ کو صرف اتنے ہی نظر آ رہا ہوں جتنا قبر میں مردہ نظر آتا ہے میں آپ کو اتنے ہی نظر آ رہا ہوں جتنا قبر میں اس آپ کو پتہ آتا ہے کہ قبر میں مردہ پڑا ہوا ہے قبر میں مردہ پڑا ہوا ہے یسو آئے گا تو یہ زندہ ہو جائے گا تو میرا بھی اتنا سی کام باقی ہے ورنہ میں میں جا چکا ہوں میرا اس دنیا کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے میرے لیے دنیا کی چیزیں کوئی معنی نہیں رکھتی ہیں جیسے مسیح کے لیے پہلوس بولتے تھے کہ میں مسیح کی خاطر جتنی چیزیں میرے نفع کی ہیں مسیح کی خاطر میں ان کو کودا سمجھتا ہوں اور جو کودے کو گلے لگا لگا کے رکھتے ہیں وہ ابھی تک ادھر ہی ہیں وہ ابھی تک بس آپ نے آپ سے سوال پوچھ لیں کہ میں ادھر ہی ہوں کودے رو جپے پا رہے ہیں یا اس کودے تو جان چڑا کیسی اٹھے نکل گئے ہیں تو میں نے کہا حالات و واقعات یہ بتا رہے ہیں کہ ہمارے پاس ٹوٹل دو سے تین سال واقعی اس سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں مطلب میں اس کو بلکل بند نہیں کر رہا ہوں فائل بند نہیں کر رہا ہوں کے باس پادری سیمول نے کہا دیا تو یہ تین سال کے بعد لیکن حالات و واقعات اور پیشن کو یہاں یہ بتا رہی ہیں کہ یہ اتنا ہی سال رہ گئے لیکن یہ تو دنیا کے لیے اوبرال دنیا کے لیے ہے نا میں نے کہا آپ جا چکے ہیں یا نہیں جو جانے والے ہیں وہ وہ تو ہمارے پاس تو تین سال بھی نہیں ہے ہمارے پاس تو ہمارے پاس تین سیکنڈ بھی نہیں ہے کیونکہ ہم جا چکے ہیں تو آپ کی تیاری اس قدر ہونی چاہیے اگر اس قدر نہیں ہے تو ابھی کیا بھی یسو آ جائے آپ ابھی دنیا داری میں گھوم رہے ہیں یسو یسو ایک دفعہ مطلب گزر کے جا رہے تھے تو بندہ آ گیا تو ساتھ جی میرا اببہ مار گیا ہے میرا میں نے ذرا اجازت دیو میں انہوں دفن کر کے تو یسو نے کی کیا ہے مردوں کو بس اپنے آپ کو چیک کر لیں مردی تپند ہے یا یسو دے پیچھے ہو کدھا کم کر رہے ہیں بچہ کرنے ہیں ابھی تک مردوں کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں مردہ کیا ہے ساری چیزیں مرد ہیں ساری چیزیں زندگی یسو میں زندگی صرف یسو میں اس کے علاوہ ٹوٹل مرد ہیں مری ہوئی چیزیں اگر آج تک ان کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں تو پھر ابھی تک ہم یہی ہیں ابھی تک ہم وقت ضائع نہ کریں اس بائبل سے پیار کریں اس بائبل سے پیار کریں محبت کریں اس کے اندر دلچسپی کو پیدا کریں اگر نہیں کریں گے پروبلم کریئٹ ہو جائے آپ کے لیے میرے لیے بھی اگر میں اس کو رد کرتا ہوں کوئی بھی شخص ہے اگر اس کو اس بائبل میں دلچسپی نہیں ویسے بھی جس کتاب کو شروع کیا ہے یہ تنی مزے کی نہیں ہے یہ تنی مزے کی نہیں ہے ایسا مطلب قربانیاں ایدہ ساڈنر کنیکشن ہی کوئی نہیں ہے قربانی کی بات پڑھتے ہیں ساڈنر کنیکشن ہی کوئی نہیں اور جس میں ہمارا کنیکشن ہی نہ ہو اس میں دلچسپی کیسے ہو سکتی ہے کیا میں نے جو کہا ہے آپ اسے اگری یا نہیں جس میں ہمارا کوئی کنیکشن ہی نہ ہو اس میں دلچسپی ہم کیا لے سکتے ہیں ایک مثال دے لیتے ہیں یہ موبائل ہے میرا اس کے ساتھ کوئی کنیکشن نہیں ہے اس کے ساتھ کوئی کنیکشن نہیں ہے اس کو میں سیکھنے کلیے اس میں آگے بھڑنے کے لیے کیا دلچسپی اس میں لوں گا پنجابی کی مثال یاد آ رہی ہے جڑے پینڈے نہیں جانا تو ہمارا حال شاید کچھ ایسا ہو جاتا ہے اس کتاب کو پڑھتے پڑھتے کیا سا اس پینڈی نہیں جانا تھے سامنے انہوں پڑھتے لوڑ کر دیئے اور جو اپنی زبان سے کہتے ہیں ہمارا کنیکشن ہے لیکن پڑھتے نہیں وہ سمجھ لیں کہ ان کا کوئی کنیکشن اس کے ساتھ مطلب انہ اس پینڈ جانا بھی کوئی نہیں شہر نہیں کیونکہ ہر بندہ اگر آپ گوہوں کے رہنے والے آپ کو آج بھی یاد ہوگا ہمیں اکثر ہم اپنے بچوں کے ساتھ باتیں کرتے رہتے ساتھ پینڈ نینجو ساتھ نینجی کرتے ساتھ نانی نان نینجی کرتے یہ بھی دو چار دن کی بات پہلے کی بات ہم گر میں کوشش کر رہے پوڑے بناتے بچے انہوں کی پوڑے کیوں نہیں یہ تو پینڈ گرمی نہیں بہن سردی میں جب بارش آتی ہے یہ آتی تھی تب یہ ہماری نانی اممہ جو تھی وہ بنا کے ہمیں دیتی تھی نہیں بچوں کو نہیں بتا میں یہ ہمیں پتا ہے کیونکہ ہم گاؤں کے رہنے والے اور ہمارا اس کے ساتھ کنیکشن ہے ہماری رگیں اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں کیونکہ ہمارا بچپن ہماری ہمارا پیدا ہونے سیٹ ہمارا سوڈا یہ گلابی کلر کی ایک بوتن ہوتی تب تو دودھ میں وہ ڈالتی تھی تو پھینڈ کے پیا دو تین گلاس بی بخار اتر گئے آج کتنی دعائیاں کھاتے بخار اتر تا ہی نہیں مطلب ہم پینڈو نہیں ہم شہری بن بخار شہری بن کے نہیں تو میں نے کہا جس کے ساتھ connection ہے اس میں دلچسپی رکھتا ہے آج بچوں کو کوئی دلچسپی نہیں ہاں ان کی دلچسپی موبائل کے ساتھ ہے ان کی دلچسپی internet کے ساتھ ہے میں صحیح کہ رہا ان کی دلچسپی کارٹون دیکھنے کے اندر ٹک ٹک دلچسپی لیتے اگر اس بائبل کے ساتھ ہمارا connection ہے اگر ہے ہم اس کے ساتھ دلچسپی لیں گے ہم نہ چاہتے ہوئے دلچسپی لیں اندر سے آواز آئے کہ پڑھ نہیں پڑھ گے تو اندر سے کچھ نہ کچھ ہو گا یار پڑھ نہیں پا ہمیں اے ہی دل چاہے کہ گلزار نے بستی کر نہیں مطلب کچھ نہ کچھ تو آئے گا کوئی نہ کوئی تو آواز اندر ساہے گی اگر اس کے ساتھ آپ connection نہیں ہے پچھل پشلی بری چھوٹی مار نہیں سی تیاسوالی جوان گنجی چکر لائے آجن اگر زیادہ کی کا لگ کر گا سی جان چھ دی آگ ایسا مطلب ہوتے کئی پچھ دیں بستی کر دیں سابط کی کر رہے ساڈ ایس بائبل نہ کوئی رشتہ نہیں ہے ہمارا اس کے ساتھ کوئی تلق واسطہ باقی تیل طول جیڑے ملے نے پیش لی میں کیا تیل چوپڑے نے ان کا کوئی مطلب لی دی نی یہ آپ نے آپ کو ایسی دھوکہ دیا ہو ہے پیش ہم بتایا تھا تیل چوپڑ کس کو ہے تیل کس کو لگانا ہے جی رندہ پھرے ہے جی رندہ پھرے ہے ریگ مار پھرے ہے جن سندہ کی تا گیا تی سین آرین آگیا کوئی شیپ شو کوئی شکل بنائی ہے تیل تو چوپڑ ہے لیکن یہاں سارے ڈنگ چی پہ سب لگ ہے جو کلا دی کلا ستا پیڑی آن واقع لگ بات کلا کی کرتے ہیں اندر کسی ایسی جگہ ساٹھ آج دی بند آنا میں جا ہون آئی کسی ایسی جگہ گھری جگہ پہ جا کے لگ تا اور اندر سے بتایا کہ نکلے تو تیرا ایدے نار کوئی کنیکشن نکلے تو تیرا ایدے نار کوئی کنیکشن جننے پاچ گینے اونا دا ایدے نار کوئی کنیکشن نائی ورنہ یسو کو ایسا کہنے کی ضرور اتنا پڑتی کہ تسی بھی جانے تسی بھی پاچ جاؤ تسی بھی یہ تلیم ناغ بھار یہ تلیم اس کی کون برداشت کر سکتا ہے پھر پترس کو یسو نے کہا تسی بھی جانے تسی بھی پاچ جاؤ تسی بھی جانے تسی بھی شکرد نے کیا کہا زندگی کی بات زندگی پانی اور ڈنڈے کھا کے زندگی پانی جنہ نے زندگی چی جانے جنہ دا ایدنال کنیکشن ہے اوہ اینا تے ڈنڈے نہیں اینا تے تلوارا نار اپنیا تو نام ڈال گیا اس کلام باز اس کو پھلانے کے لیے اس کو ہمارے ہاتھوں میں پنچانے کے لیے آپ یوں کہیں گے یہ بائبل خون کے اوپر تہرتی ہی ہمارے تک پہنچی ہے ہم نے کیا کرنا ہم نے ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ اس کو پڑھ کے دیکھ لیں اس میں لکھا کے باتیں تنقیدی ہیں لیکن مزے کی اس کو آپ سمجھ میں آنا چاہیے کیونکہ اس کے پڑھے بغیر اس پر عمل کیے بغیر کوئی بھی زندگی نہیں پاسکتا کوئی برکت نہیں پاسکتا اس کو پڑھے بغیر اس پر عمل کیے بغیر کوئی بھی شخص برکت جیڑا ایدھے تو پاجد سمجھ لو برکت کوڑ پاجد ہے بے شک جیڑا ایدھے پاجد رہے اور برکت کوڑ دور پاجد رہے تو جیڑا ایدھے بے چاہ رہے اور برکت دے اندر آ رہے آمین تو میں نے کچھ بات آپ کے ساتھ شیئر کر دی ضرور آپ سب نے اس پر توجہ دینی ہے آپ نے ان کو پڑھتے ہوئے بور نہیں ہونے بات آپ کو کوئی بھی اٹھائیں گے یہ مشکل نہیں ہے اگر آپ کی مدد آپ کا خدا کرے کوئی بھی بات مشکل نہیں تب تک مشکل ہے جب تک خدا یہاں سے ذہن کھولتا نہیں جب ذہن کھول جاتا ہے تو پھر آپ کا ایک ایک لفظ ایک ایک موتی بن جاتا ہے قیمتی موتی ہے آپ ایک کو بھی کھوئیں گے آپ کا اپنا نقصان ہے تو آئیے دیکھئے احبار کی کتاب چھڑے باب کی پہلی آئے سے جی موسیٰ سے کیا کہا اب یہ جو کہا گیا ہے خدا من نے موسیٰ سے کہا خدا من نے موسیٰ سے موسیٰ سے کہا مطلب کہا کیا حکم دیا خدا من نے حکم دیا آج کی جو بائی سٹڈی کا ٹائٹل ہے وہ حکم ہے کمانڈ ہے خدا نے ایک حکم دی ہے یہ آپ نے کرنے یہ آپ نے کرنے تو یہاں سے آج کا ہمارا جو ٹائٹل ہے وہ ہے کمانڈ یا احکام حکم خدا من نے موسیٰ کو کہا اب کہے پر یا بات کر لیں گے تو آپ شاید پوری بائبل کو گھوم کے آپ اس میں رونڈ لگا سکتے ہیں خدا نے کس کس کو کہا ہے اور کیا کیا کہا ہے کس کو کہا ہے اور اس نے کیا مانا ہے کس کو کہا ہے اور اس نے کیا مانا ہے اگر مانا ہے تو اس کا بینیفٹ کیا ہے اگر نہیں مانا تو اس کا نقصان کیا آپ اس پر بات کر سکتے میں اس پر زیادہ بات نہیں کر ہوں کیونکہ چند باتیں میرے پاس اور ہے جو آپ کو دے رہی ہے لیکن میں نے آپ کو رستہ دی ہے حکم پر بات کرنے کے لیے خدا نے کہا خدا نے کہا پوری بات کریں خدا نے کہا خدا نے کہا آپ کو خدا کبھی کچھ کہتا ہے کبھی آپ کے ساتھ خدا نے بات کی ہو خدا نے کبھی آپ کے ساتھ بات کی ہو بھائیوں میں کبھی خدا نے کچھ کہا اوپی یا کر نہیں خدا کہتا ہے اچھا جب کہتا ہے تو ہم کرتے ہیں نہیں کرتے کرتے یہاں سے کروس میں جا رہے کرتے نہیں کرتے کرتے خدا اگر بے جان چیز کو کچھ کہتا ہے بے جان چیز کو کچھ کہتا ہے خدا بے جان چیز کا حق مانتی ہے مانتی ہے بے جان چیز جس میں جان نہیں کوئی ایسی چیز جس میں جان نہ آمین اگر بندے میں عمل نہیں ہے تو یہ بندہ بے جان چاہ یہ آمین ہے ماننے والی بات لیکن آور آل آپ دیکھیں بے جان چیز کیا ہے اس پوری بیلنگ میں کتنی بے جان چیز پڑی ہیں ساری بے چاہ زمین بے جان نہیں زمین میں جان ہے آج یہ جو انگرے لگی ہیں چار وں میں جان ہے لکڑی میں جان ہے یہ جس کروس بن ہوئی ہے اس میں جان ہے پنکھوں میں جان ہے صوفوں میں جان ہے مدرہ آپ نے صحیح بتانے میں نے آپ کی بات ساتھ اگری کرنا ہے پنکھے جب چلتے ہیں مطلب جان اس کی بجلی ہے جب سوچ ڈالیں گے تو یہ گھومے گا اس میں جان آئے گی مطلب اس میں جب سوچ لگے گا جان آئے گی ہمارے موبائلوں میں جان ہے اس میں چارج لگے گا تو جان آئے صحیح ہے یہ جو ڈائیز پڑھا ہو جان آئے نہیں فیصلہ کیا کرنے بے جان چیز پردوں میں جان ہوتی جن میں جان نہیں ہوتی میں نے کہا وہ بھی خدا کا حکم کوئی بتائی بائیبل سے باہر سے نہیں دینی ہے بائیبل سے کوئی ریفرنس بتائیں مجھے بے جان چیز ہو اس نے خدا کا حکم مانا ہو کوئی ریفرنس ڈالی ہے بات کو پکا بھی کرنے ہے نا اور پکی بائیبل سے ہوگی باہر سے اچھا بائیر سے کوئی اگر آدمی بتائیں اجازت ہے بے جان چیز ہو اور خدا کا حکم مان رہی ہو پتھر خدا کا مانتے پہاڑ خدا کا مانتے اور بتائیے مانتے پانی بے جان ہے آمین حکم ماننے پر آمین ہے میں نے بے جان چیز بائیبل میں دیکھ رہے نا تو لاتھی جو موسیق آدم ہے تو بے جان آدم اس میں ڈالی آدم 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 جو لاتھی ہے یہ مطلب سام بن جاتی ہے یہ بھی صحیح ہے مطلب ایک لاتھی جس کو کٹا ہو ہے درخت کے درخت کے ساتھ رہے تو یہ جان اس میں ہو گی لیکن یہ کٹی ہوئی ڈالی ہے یہ بے جان ہو چکی یہ سام کیسے بن جاتی ہے ہاں اور بتائی جلدی سے کچھ بتائی میں جان آگئی ہے حکم مان رہی ہے سوکی ہڈیاں حکم مان رہی ہے صحیح ہے بات جو بھی کرنی ہے میں نے کہا تو سوچ سمجھ کے کرنی ہے اور آپ ابھی دکھا آپ نہیں باتیں کی میں نے تو نہیں کی جتنا بھی لیکچر آپ کا رکارڈ ہوا یا آپ کا ہوا ہے کیونکہ آپ بتا رہے ہیں کہ یہ یہ حکم یہ جے بے جان چیز خدا کا حکم مان رہی ہے ہم بے جان ہیں جان ہیں ہم میں جان ہیں میں نے کہا کیا خدا ہم سے بھی کچھ کرنے کو کہتا ہے اور کتنا مانتے ہیں بے جان چیز حکم مان رہی ہے ہم جان رکھتے ہوئے بھی ہکم نہیں مانتے ہیں جانور خدا کو مانتے ہیں بتائیے کون کون سا جانور ہکم مانتے ہیں گذی نے مانا کوئی نے مانا اور کبوتر مانتے ہیں سام مانتے ہیں مانتے ہیں مچھلی مانتے ہیں شیر مانتے ہیں اور سارے جانور مانتے ہیں مانتے ہیں کون نہیں مانتے ہیں مانتے ہیں کون نہیں مانتے ہیں مطلب ابھی تھا کہا بھی کچھ کہہ رہے ہیں میں نے ابھی تھا کچھ کہا نہیں نہیں جانور ہکم مانتے ہیں جانور ہکم مانتے ہیں خدا کہتا ہے حکم مانتے ہیں اچھا حکم ماننے کی جب آپ بات کرتے ہیں پتہ ایش کی کتاب پہلا باب سرے پہرشت ہے جب حکم ماننے کی بات آتی ہے تو یہاں پر پہلا باب سرے پہرشت ہے خدا نے کہا اور خدا نے کہا ہو گیا یہاں خدا ترلے لیتا رہتا ہے یہاں خدا ترلے لیتا رہتا ہے ترلے لیلے کے بھی گل کرتا ہے پر منی نہیں جانتی کیا شیطان ہکم نہیں مانتے ہیں خدا خدا ہکم نہیں مانتے ہیں شیطان خدا کا مانتے ہیں تھرس رہتا ہے حکم مان کے بات کرتے ہیں خدا سے پہلے پھر کچھ کرتے ہیں ہم کتنی خدا سے میٹنگیں کر رہے ہیں وہ تو بدی کرنے کے لیے بھی میٹنگ کر لیتا ہے بلاں ہم نہ اچھا کرنے کے لیے میٹنگ کرتے ہیں نہ بدی کرنے کے لیے میں صحیح کیا رہو یہ گل صحیح کیا آپ نے کہا ہے میں نے نہیں کہا میں نے تو ایک اور صرف آپ کو ریفرنس دیا ہے کہ ہم کہتے ہیں یا نہیں جی کیونکہ میں نے صرف آپ کو ایک جگہ بتائی ہے کرتے ہیں یا نہیں آپ کا جواب آ سکتا ہم تو کرتے ہیں ہم پھر کچھ کرتے ہیں لیکن آپ نہیں رہا چلو پھر چھوے چھوے جڑا کو کرتا ہے کہ ھو دے گا چھواں باقیاں گی اصلیت بارہ ہونے نہیں کہنے کھو ہم خدا کے لوگ کہنے کھو ہم خدا کے لوگ کہنے کھو ہم رول کو دشیابتا ہوں ساڑھے تو چنگا کوئی بھی نہیں لیکن وہ میٹنگ خدا نڑ کوئی بھی نہیں نہ چنگا کر نواز دے نہ مڑا کر نواز دے جب ایسے حالات ہوں تو اس بائبل کے ساتھ کیا دل لگے گا حالات اگر ایسے ہوں پھر کون اس کو پڑے گا بھئی بور کتاب ہے کون اس کو پڑے گا ہزارہ بانے ہزارہ بانے آپ نے کبھی موٹر سیکل مکینک دیکھیں کتنے پڑے ہوتے ہیں موٹر سیکل مکینک کتنے زیادہ تھا زیادہ تھا دو تین جڑے دو جی تی جو پچی ہوں موٹر مکینک کنے جتنے رکشہ جلاتے ہیں ان میں اکثریت جتنے بسیں جلاتے ہیں جتنے افسروں کے بڑے افسروں کے ڈرائیور ہے کام پڑے لکھے ہوتے ہیں لیکن پڑے لکھے کام ہوتے ہیں ڈگریہاں والے نہیں ہوتے ہیں میٹرک سے نیچے ہوتے ہیں اچھا یہ جو زمیدارہ کرتے ہیں لوگ میٹرک ہے پہلے زمیدارہ جو کرتے ہیں بیج بہتے ہیں اور جن کا مطلب کیا ہو لوگ کھا رہے ہیں یہ پڑے لکھے لوگ کرتے ہیں بھائی بیجی دے کام پڑے یہ کرتے ہیں وہ دے کواڑی جوکنا گئی جوکنا ہمیں پسند نہیں کرتے ہیں کون کرے گا انپڑ آپ کی آپ کے جو انجین موٹر بنانے والے لوگ ہوتے ہیں کون ہے پڑے لکھے انپڑے اکسریت انپڑوں کی ہے جیڑا پڑنا نہیں جوندہ او نائی جیڑا پڑنا ناچاوے او نائی اچھا کھانا جیڑا بناندہ ہے انپڑ کوک دنیا کو چلا کون پہ ہے یہ کاریگر سارے انپڑڑ نہیں کاریگر سارے پڑے لیں شو جی پڑے لیں ایناد ایٹیٹیٹوڈ چیک کر لو ایناد گمانڈ چیک کر لو کریما لالا اینا مکاشہ ڈیا فیشن اینا کر کر مکاشہ ڈیا کیوں جی پڑے لیں ایناسی میں ہوں 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 پڑ کے زیادہ ہاں انپڑ لوگ دنیا کو چلا رہے ہیں آپ کے گھروں کی سوائی زیادہ کون کر رہے ہیں انپڑ مطلب پورے پاکستان دنیا ساہب کون رکھ رہے ہیں انپڑ انپڑ لوگ آپ کی مجلی منڈی میں کون ہے پڑے لے کے ایمے پاک لوگ ہیں مرگیاں کاڑنے والے گوشت کاڑنے والے یہ پڑے لے کے لوگ ہیں یہ سارے انپڑ ہے کچھ نہ کچھ جوڑا پاکستان کا لونہ لینے گھر میں ایک فرد انپڑ مہ باپ ہے پورا گھنچ لانے رشتہ داران پورا رکھ دینے بچیاں پورا رکھ دینے سب کچھ پورا کر رہے ہیں تیواری جی تو بائیبل پڑن دیا ہے سارا کچھ آپ کے انپڑ لوگ کر رہے ہیں جان نکل جاندی سوکھا پاننا سینے پڑا میں آپ کو اس بات پر لے کے آ رہا ہوں آپ کا خدا کے ساتھ connection نہیں ہے آپ کا خدا کے ساتھ connection نہیں تو ساتھ جانا ہوئی ہے تو نہیں تو ساتھ جانا ہوئی ہے تو تو ساتھ رہنا ایت سے ہی ہے جنا جانا ہے انہاں میں پہلا کہہ چکے ہوں جا چکے نہیں جنا نے جانا ہے جا چکے نہیں اور رہن دے ہی چوی کے دے دے اندر نہیں اور تو باہر نکل دے ہی نہیں اور کلام چو باہر نکل دے ہی نہیں تے باقی بانے بڑے دے بانے بڑے دے باقی سارے کام پورے تیان ناڑوں دے نہیں ہوں دا تے بائیبل نہیں پڑی جانا پڑے گا اوہی جیدہ کنیکشن خدا نہ لے اور خدا ثابت کر دیں دے ایس زمین دیو تے تُسی میرے ہے وہ یا نہیں آگے بڑھ جائیں میرا خیال باتیں کافی ہو گئی ہیں امید کرنا کہ تھا نو کوئی نہ کوئی گل کسی کھانیچ پیٹھی ہوئی ہے کہ نو پڑھنے ہیں اگر اگلی دفعہ جواب یہی ہے کہ نہیں پڑی تے آپ پہ ہی تُسی اپنے موہ آپ پہ ہی اگلی گل کھانی کہ ساتھا خدا کنیکشن کوئی نہیں ہے پہ پادری صاحب کڑی مونی سایڈ ہو نا کچھ ایک کرو کڑی مونی سایڈ ہو اوہ پہ ہی ساتھا خدا کوئی کنیکشن نہیں سو یہاں پر کہہ لکھا ہے خدا من نے موسیٰ سے کہا تو جب کہا کی بات ہے تو جو کچھ آپ کو کہا جاتا ہے یہی سب کچھ ہے جو کچھ کہا جاتا ہے اسی کے اندر زندگی ہے جو کچھ کہہ دیا ہے اسی کے اندر آپ کی زندگی ہے میں یہ کہہ چکا ہوں دو تین پیغاموں کے اندر پہلے بھی آپ کی عدالت میرے وسیلہ سے ہوگی آپ کی عدالت میرے وسیلہ سے ہوگی میں یہاں پر کھڑا ہوں گا آپ یہاں پر کھڑے ہوں گے اور آپ کے سامنے رکھا جائے گا پادری سیمولتا ہوں اے اے کیاس یا نہیں آپ نے یہاں پر جیسے یہاں پر بیٹھے ہوئے عدالت میں سیم اسی طرح ہی ہونے والے کیونکہ پلوس نے ایسا بولا ہے میں وہی بول رہا ہوں جو پلوس نے بولا ہے خدا آپ کی عدالت میری خوشکبری کے وسیلہ سے کرے گا وہ علامتی بندہ وہ جو اس خوشکبری کے باہر بات کرتا ہے میں کلام میں رہ کر بات کر رہا ہوں اگر پلوس کی وجہ سے ہماری عدالت ہوگی تو پھر میری وجہ سے آپ کی عدالت بھی ہوگا نہیں خدا پوچھے گا آپ کو تو میں کہاں گا میں ہوتے چانگرہ مار رہا سا اے میری سوندہ ہی نہیں ساندہ ہون دونوں نے ہمیں چڑھ دیں گا منو کنی وریئے نام عزت کیتا ہے منو کنی وریئے نام عزت کیتا ہے تو خدا چڑھ دے گا خدا چڑھ دے گا میں یہاں پر کھڑے ہو کر کہا چکا ہوں جیڑا منو کبول نہیں کرتا وہ اس کلام منو کبول پھر جیڑا انو کبول نہیں کرتا وہ پھارے گے میں یسو کی طرح بول رہا ہوں کیونکہ یہ سنسی نے ایسا بول ہے کہ جو تمہیں کبول کرتا ہے وہ مجھے کبول کرتا ہے اور جو مجھے کبول کرتا ہے وہ میلے بھیجنے والے کو کبول کرتا ہے تو یہ سیٹ اپ ہے آپ کو ماننا ہی پڑے گا اگر آپ اس کو رد کرتے ہیں آپ کا خدا کے ساتھ کوئی کنیکشن نہیں ہے میں نے اس لیے کہا جو آپ کو کہا جاتے آپ کی زندگی اس میں ہے اگر میں کچھ غلط آپ کو کہہ رہا ہوں غلط پڑھاتا ہوں تو فسنا میں نے ہے آپ نے نہیں فسنا کیونکہ استاد زیادہ مار کھائیں گے پھر آپ دیکھ رہے ہوں گے پادری سیمولوں ہاں ہاں ہوتے تھے بڑا چوڑا ہوں تھے اسے عصر کے نوانے سے تو صحیح نہیں تو تُو ساٹھی ماندہ نہیں صحیح کیا خیال ہے اگر آپ کے عدالت میری وجہ سے ہوگی میرے کیا کلام کے مطابق ہوگی تو اگر غلط پٹی پڑا رہاں تو سزا منوں زیادہ ملنی ہے کیونکہ میں غلط سکھایا ہے یہ بھی بائبل کہہ رہی ہے استاد زیادہ نہ بنے تم میں زیادہ استاد؟ تو استاد نہ بنو پہلے اچھے شگیرد بن جاؤ کیونکہ جو اچھا سیکھتا ہے اچھا سکھا سکھتا ہے اور جو اچھا سنتا نہیں ہے سیکھتا نہیں ہے وہ اچھا سکھا بھی نہیں سکتا ہے اور دوسری بات آپ پہ ہی نہ بنو استاد؟ آپ پہ ہی کہہ رہا ہے کہ تم میں زیادہ استاد؟ استاد اپنے آپ نہیں بننا خدا جب استاد کی خدمت دیتا ہے تب بنا جاتا ہے یا تب کام ہوتا ہے یا تب ہونا چاہیے جب خدا استاد کی خدمت دیں اپنے آپ استادیاں نہ لاؤں فست ہوگے آمین سو اگلی آیت میں لکھا ہے اگر کسی سے یہ خطا ہو کہ وہ خداون کا قصور کرے اور امانت یا لیندین یا لوڈ کے معاملہ میں اپنے ہمسائیہ کو فریب دے یا اپنے ہمسائیہ پر ظلم کرے یا کسی کھوئی ہوئی چیز کو پا کر فریب دے اور جھوٹھی قسم بکھا لے پس ان میں سے کھوئی بات ہو جس میں کسی شخص سے خطا ہو گئی ہو سو اگر اس سے خطا ہوئی ہے اور وہ مجرم ٹھہرا ہے تو جو چیز اس نے لوٹی یا جو چیز اس نے ظلم کر کے چھینی یا جو چیز اس کے پاس امانت تھی یا جو کھوئی ہوئی چیز اسے ملی یا جس چیز کے بارے میں اس نے جھوٹھی قسم کھائی اس چیز کو وہ ضرور پورا پورا واپس کرے اور اصل کے ساتھ پانچمہ حصہ بڑھا کر دے جس دن یہ معلوم ہو کہ وہ مجرم ہے اسے اس کے مالک کو واپس کیا کرنا ہے واپس دے زکائی کو یہاں پہ ڈالیے زکائی کو جس وقت سمجھ میں آتا ہے جس وقت سمجھ میں آتا ہے اگر میں نے کسی کا ناحق لیا ہے تو یہ جو لیا ہے اس کے ساتھ چار گناہ کیونکہ شرح یہی تھی شرح تو آپ کے لیے بھی یہی ہے اور میرے لیے بھی یہی ہے اگر ناحق کسی کے ساتھ کر رہے ہیں کچھ گڑھ بڑھ کر رہے ہیں تو یاد رکھنا ہے چار گناہ زیادہ بڑھا کر دینا پڑھیں اگر رہتے کابو نہیں آمانگے کڑکی اکے لگی ہے کڑکی کڑکی لگی ہے جا نہیں سکتے ہیں لکھا ہے وہ دن آگ کے ساتھ ظاہر ہوتا وہ دن آگ کے ساتھ ظاہر ہوتا یہاں تو بندہ پلٹیاں پھٹیاں مار لیتا ہے لیکن اس آگ کے اندر جا کر کیا بنے گا کرنٹس کی خط کے اندر یہ پلوس نے لکھا ہے وہ دن آگ کے ساتھ ظاہر ہوتا اور آگ ہر ایک کا کام عزمہ لے گی کہ کیسا ہے اور جو اس پر بنا ہوا باقی بچے گا کابوٹ سب سڑک سوا آپ بچ نہیں سکیں گے میں بچ نہیں سکوں گا کیونکہ آگ ہر ایک کا کام عزمائے گی ہے کیسا کی ہے اگلی بات لکھا ہے تو آپ نے جرم کی گربانی خداون کے حضور چڑھائے اور جتنا دام تو مقرر کرے اتنے دام کا ایک بے ایب مینڈا ریوڑ میں سے جرم کی گربانی کے طور پر کہن کے پاس لائے یوں کہن اس کے اس کے لئے خداون کے حضور کفارہ دے تو جس کام کو تو جس کام کو کر کے وہ مجرم ٹھہرا ہے اس کی اسے معافی ملے گی اس کی اسے معافی کیونکہ بغیر خون بھائے معافی بغیر خون بھائے معافی نہیں ہے نہیں ہوگی خون بہانہ درمیان میں ضروری ہے خدا کوئی اہد خون کے بغیر نہیں بانتا اور معافی بھی کسی کو خون کے بغیر نہیں ملتی ہے نیا ادنامہ پورا بھرا ہوا ہے یہ سمسی کی خدمت جیسے انہوں نے بیابان سے سٹارٹ کی ہے تو آکر صاحب کو یہی کہہ رہے تھے تیرے گناہ معاف ہوئے تیرے گناہ پھر گناہ تیرے گناہ معاف ہوئے پھر گناہ نہ کرنا جتنی شفائیں دیں سب کو یہی کہہ رہے تھے جا تیرے گناہ پھر گناہ پھر گناہ پھر کفارہ کیوں دیا ہے قربان کیوں ہوئے لہو کیوں بہایا معافی تو سب کو مل رہی تھے پھر شاکردوں پر یہ کہہ کر پھونکا روح القدس لو کیوں وہ مرا جبکہ وہ روح القدس بھی ایسی دے سکتا تھا معافی بھی ایسی دے سکتا تھا کیونکہ خدا اپنے کلام میں پابند ہے بغیر کن بھائے معافی نہیں ہے اگر خدا ہمیں معاف کر دیتا ہے اب ہمیں کوئی سزا نہیں مل رہی ہے یہ ایک فرق بات ہے لیکن اگر آپ کہیں جی سامون جی معافی مل گئی ہے اسی توبہ کرنی نہیں اسی یہ سنوان نہیں کوئی نہیں آپ غلط فہمی کے اندر ہیں آپ غلط فہمی کے اندر ہیں آپ کو کفارے کو ماننا پڑے گا اور کفارے کے نیچے رہ کر زندگی بسر کرنا پڑے گا خطائیں انسان سے ہوتی ہیں ہر بندے سے خطا ہو جاتی ہیں اور جب خطا ہو جائے تو مہندہ لے کے کس کے پاس آنا ہے مہندہ کس کے پاس لے کے آنا ہے آج گناہ کر کے بھی پادری کو نہیں ہم دے گناہ کر کے بھی پادری جگہ آکے گھل نہیں کھول دے ساڑھا سے دعا کرو ساڑھا کیا گلتی ہوئی ساڑھا سے دعا کرو ساڑھے گناہ معاف ہوں کیونکہ آج کسی کو شاید ضرورت ہی نہیں ہے آج ہر بندہ خود ہی استاد ہے آج ہر بندہ خود ہی استاد ہے نئے آج نامہ میں اس کا حوالہ پڑھا ہو ایک دوسرے کے سامنے اپنے گناہوں کا اقرار کرو گناہوں کا اقرار کرنا ضروری ہے یہ پہلے اس پر بہت پہلے سرکشی کے پیغام میں میں نے اس کی بات سنائی ہوئی ہے بہت پہلے اس پر شاید ہمارے ٹھارہ ویس پیغام ہوئے ہیں سرکشی پر جی سترہ پیغام ہوئے ہیں اس میں 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 نے یہ باتیں بتائی ہوئی کہ جب گناہ انسان کر لیتا ہے اور کسی کے ساتھ اس کا اظہار نہیں کرتا معافی مانگنے کے لیے گناہ انسان کو ضلیل کرتا رہتا ہے بلیک میل کرتا رہتا ہے گناہ انسان کو بلیک میل کرتا رہتا ہے جیسے جس کو پتہ ہے اگر وہ اس کے گناہ کو نہیں چھپا رہا اگلا بندہ نہیں چھپتا ہے توٰ کہ میں تیرا داس دیا ہوں گا تو میری آگال دسی دے میں تیری داس دیا ہوں گا پھر بندہ بلیک میل ہوتا رہی انسان خود ہی اپنے گناہ سے ڈرتا رہتا ہے کسی نو پتہ ہی نہیں لگتے کسی نو تو یہ پتہ لگتے رہتا ہے یہ پتہ اگر تسی چپا لئی شیطان تے کامیاب ہوگا شیطان تے کیوں کہ انہیں تے بدی کروائی سی تاکہ بیزت ہو وہ بدی کروائی تسی 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 گناہ کر کے نو سیو کر لے کسی نو داسی نہیں رہے بہنے والا اور کڑوائی گا اندروں بندی نو مجبور کرے گا داس کسی نو کسی نو تاکہ ملے چرچہ پھیلے لوگان پتہ تا لگے تکردود کی کی تی کیوں کہ اسی لئے وہ گناہ کرواتا ہے لیکن ہوگا کیا اگر آپ سے گناہ ہوا جس کا گناہ ہوا ہے انہوں ڈریکٹ جا گیا کو پائی ہے میں نے کچھ گلتی ہے یہ میرے کلوں تنا گالبار پھیلے کتنا شتانوں کے موقع ملے گا ہاں اگر پھیل بھی جائے جیسا گناہ کیتا ہو آپ پہ ہی کہہ دیکھا ہاں یار میں انہوں پہلے نہیں پتا ہے جنہیں گلتی کیتے ہیں اپنے دا ہاں میں گناہ کیتا ہے پھر کیا ہوگا ابلیس کا موں بند ہو جائے گا لیکن یہ بتانے دیتا ہی نہیں اندر لکھا کے راکت ہے اندر دسنا نہیں دسنا نہیں دسنا نہیں لکھا ہوا ہے مثال کتاب میں جو اپنے گناہوں کو چھپاتا ہے کامیاب لیکن جو ان کا اقرار کر کے ان کو ترک کرتے ہیں اس پر خدا کی رحمت ہو آج اسی چکر میں لگایا گیا ہے گناہ کری ہو اندر دبی ہو باہر ملیج جرچہ کری ہو جدا گناہ انہوں دوسو ہی نا یہ چکر بھی آج چلتے ہیں تو یہاں پر بتایا گیا کہ گلتی ہو جائے خطا ہو جائے کسی دا مال چکلے ہیں کسی کا کچھ کر لی ہے کہن کے پاس آنے ہیں ناڑ جدا گناہ کیتے ہیں انہوں چار گناہ زیادہ دینے ہیں دونوں طرح سے آپ کی معافی ہو جائے گی بندے برابر کر دیتا جائے گا چار گناہ دے گے تو خدا دے کوڑوں معافی کائن دبا دے گا آپ کے لئے شفایت کرے گا روزہ رکھے گا منت کرے گا سماجت کرے گا یہ کائن کی ذمہ داری ہے یہ پادری کی ذمہ داری ہے لیکن آپ ذمہ داری لگائیں گے تو یہ لگے گی ادرواز یہ لگنے والی نہیں ہے ایک اور بھی معاملہ مجھے یاد آ رہا ہے بہت بڑی پرابلم یہ خادموں کے انتر بھی پائی جاتی ہے کہ بندہ جنہوں گالت آز دین ہیں وہ ملے جو تا چرچہ کرتے ہیں بھار محفل میں اس کو بھیزت کرتے ہیں ہم انہوں پتے ہوتھے کرتے ہوتھانگا ہوتھے کار کی چال دے ہوتھے ہوتھے کی چال دے ہوتھے کی چال دے بتایا تو آپ کو اس لیے تاکہ آپ بڑے ہو آپ دعا کرو گے تاکہ شفایت ہو جائے اور معافی مل جائے اور آپ ہی بھیزت کرنے پہ تلو گئے اس وجہ سے لوگوں کا اعتبار خادموں سوٹ گیا وہ بتانے نہیں جائے تو نقص دونوں میں پایا جائے کہ چیڑے خادموں نے داست رہا ہے وہ آگے گوڑھی ڈیڈا دندہ ہے اور جتے گل نہیں بھی پہنچ دیوں محضہ کھڑا ہوتا ہے مسالہ بنا اپنا داست ہے اور نے او کیتا تو نے او کیتا پھر لوگ بتانا بے شک میں آپ کا نام نہیں لے رہا ہوں لیکن آپ نے جو باتیں مجھے بتائی ہوئی ہیں انہوں نے پاتھا نا فادری سناؤنڈے ہیں میری گا سناؤنڈے ہیں اگلی وری نہیں درسے گا کہ انہوں نے چھڑوں پر آپ آئیے تو بھیزت کرتا ہے مرز پاتھ ایک لوگ کے بھیزت کرتے ہیں تو دونوں طرف سے نقص پایا جائے لوگوں کے اندر بھی خادموں کے اندر بھی کہ لوگ بتانا چھوڑ چکے ہیں کیونکہ ان کا پتہ ہے خادموں کو بتاتے ہیں یہاں کی چرچہ کر دیتے ہیں اس لئے لوگوں نے بتانا ہی چھوڑ دیا ہے سو یہاں پر آگے بڑھتے ہیں آٹھ میں پھر سیکھ لکھا ہے خدام نے موسیٰ سے کہا پڑھئے کوئی بندہ آگے پڑھیں چھوڑا سا پھر خدام نے موسیٰ سے کہا موسیٰ سے کہا حرون اور اس کے بیٹوں کو یوں حکم رہے کہ تیر میں آئے تک آپ نے پڑھتے جانے سوکدری قربانی کے بارے میں شرح یہ ہے کہ سوکدری قربانی مذہبہ کے اوپر آتشاں آتش دان اور تمام رات صبح تک رہے اور مذہبہ کی آگ اس پر جلتی رہے اور کائن اپنا کتان کا لباس پہنے اور کتان کے پجامے کو اپنے تن پر ڈالے اور آگ سے آگ نے جو سوکدری قربانی کو مذہبہ پر بسم کر کے راک کر دیا ہے اس راک کو اٹھا کر اس مذہبے کی طرف ایک طرف رکھے پھر وہ اپنے لباس کو اتار کر دوسرے کپڑے پہنے اور اس راک کو اٹھا کر لشکرگاہ کے باہر کسی ساب جگہ میں لے جائے اور مذہبہ پر آگ جلتی رہے اور کبھی بجھے نہ پائے اور کائن اپنا صبح کو اس پر لکڑیاں جلا کر سوکدری قربانی کو اس کے اوپر چن دے اور سلافی کے زبیوں کی چربی کو اس کے اوپر جلایا کرے مذہبہ پر آگ ہمیشہ جلتی رہے رکھی جائے وہ کبھی بجھے نہ پائے آمین سو یہاں پر یہاں تاک ہی ہماری بات ہوگی اس کے آگے آپ نے خود پڑھنے کیونکہ ہمارا ٹائم آدھا سکرپن گزر چکے آدھے سے زیادہ شاہد گزر چکے آٹھ ویڈ رہے ہیں تو کچھ باتیں کر لیتے ہیں باقی آپ نے خود پڑھنی یہاں پر بتایا گا کہ آگ ہمیشہ جلتی رہے آگ ہمیشہ کاہن کی ذمہ داری کیا ہے یہاں پر لکھا ہو ہے حروم اور اس کے بیٹوں کو یہ حکم دے کہ سوکتنی قربانی کے بارے میں شرح یہ ہے کہ سوکتنی قربانی مذہبہ کے اوپر آتش دان پر تمام رات صبح تک رہے اور مذہبہ کی آگ اس پر جلتی رہے اور کہن اپنا کتان کا لباس کہن کے لئے حکم کیا ہے کتان کا لباس پہنے اور کتان کے پجامے کو اپنے تن پر ڈالے اور آگ نے جو سوکتنی قربانی کو مذہبہ پر بھسم کر کے راہ بنا دیا ہے یا راہ کر دیا ہے اس راہ کو اٹھا کر اس مذہبہ کی ایک طرف رکھے جو رات کو آگ جل رہی تھی صبح تک اس نے ٹوٹل پورے کا پورا راہ بنا دیا ہے اب صبح کو آنا ہے کپڑے چینج کرنے اور کپڑے چینج کر کے اس راہ کو اٹھانے اور مذہبہ کے ایک سائٹ پر رکھنا ہے اگلی بات کیا لکھئے لکھئے پھر وہ اپنے لباس کو اتار کر دوسرے کپڑے پہنے اور اس راہ آپ کو اٹھا کر لشکرگاہ کے باہر کسی صاف جگہ جگہ میں لے جائے اب لوگوں میں لشکرگاہ میں اس راہ کو لینے کپڑے چینج کر کے پھر باہر جانے ہیں کپڑے چینج کر کے کیوں کیونکہ باہر والے کپڑے فرق ہیں اندر والے کپڑے فرق ہیں اندر آپ نے جب باہر نکلنے تو آپ راہ اٹھا کر لے کر جا رہے آپ میں نے ایک دن دائیتی کے پیغام میں یہاں پر بات سنائی تھی کہ آج کل تھا پادری تھوڑی یہ ٹائیہ لگے کمیں گا ایتھے کاہنان سوا چکنی پہنڈی ایتھے کاہنان سوا چکنی پہنڈی ان کو میک اپ کرنے کا ٹائم نہیں ہے ان کو ان کو خدا کے خوف میں رہنے کا ٹائم ہے یہ راکھ اٹھانے والے یہ مذبہ پر آگ کو ہمیشہ جلتا رہنے کے لیے مقرر کیے گئے مذبہ پر آگ ہمیشہ کہنے کو ہم بھی خادم ہیں کہنے کو آٹیفیشل آگ لگاتے ہیں مذبہ پر آٹیفیشل آگ لگاتے ہیں یہ بہت پہلے ایک دفعہ میں نے مثال دی تھی جیسے لکڑی جلائی جاتی ہے لکڑی جلاتے ہیں چھوٹی لکڑی سے ہم سٹارٹ کرتے ہیں شاپر رکھتے ہیں کاغذ رکھتے ہیں اس کو ہلکا سا جلاتے ہیں آگ کیسے سٹائل سے جلتی ہے چھوٹی لکڑیوں سے آئیسا آئیسا بڑی ہوتی جاتی ہے ایک پرانا سٹائل آگ لگانے کا چھوٹی لکڑی سے سٹارٹ کر کے آپ اوپر جاتے ہیں نہیں آپ کو یقین آتا تو چرچ میں دیکھ لیں ایسے ہی چلتے ہیں پرستار چھوٹے چھوٹے بچوں کو سٹارٹ کرتے ہیں اور پھر اینڈ پہ جا کے وڑا وڑا پرستار پھر آتا ہے چھوٹوں سے سٹارٹ کر کے بڑا آتا ہے سمجھو پاں بڑھ بال گیا ہے ہون کلام ہو سکتے ہیں ایک تفتیب ہے جو بنائی گئی ہے یہ لکڑیوں کے اندر بھی پائے جاتے ہیں اور یہ اگلی بات کرتے ہیں یہ ایک وقت تھا جس میں ایسا چلتا تھا آج کل کیا ہے سلنڈر چکو سلنڈر دو سو دیکھو آ لیا ہو سلنڈر چکو تین سو دیکھو آ لیا ہو دو دین آباد گیا ہے آج کل کلیسیا جو اینڈی گیس پر ہی جانتے ہیں کلیسیا جو اینڈی کو گیا ہے دو سو دیکھو تین سو دیکھو بھرو ایک پانچ منٹ دو آ کر سکتے ہیں ایک تین منٹ دو��ہ دو منٹ کر سکتے ہیں ادھا منٹ کر سکتے ہیں داس منٹ بعد جا کے گیا سموک جانتے ہیں گیاں گیاں پھارے ہوتا کیا گیاں کے ساتھ ہوتا کیا ہے آپ نے آپ کو چیک کر لے نے یہ چیکنگ کا محق ہے یوں ہی سلنڈر کھولا تیلی لگائی دھڑھل سے آگ ایک منٹ منٹ تو دور کی بات ہے سیکنڈ لگتا ہے جیسے پنجابی میں کہتے ہیں آئی میں لیڈ میریاں پٹنیاں دو بے آئی میں لیڈ چرچ میں سیڑھیاں چڑھتے ہی آتے ہی گیر زبان شروع دھڑال 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 دھو چار فیر مارے پتہ چلے آپ کوئی روحانی بند آگے مطلب آتے ہی چوہ لگ گئے تھوڑی دیر بار پتہ چلتا ہے اور لیڈا سیدھیاں کرتے ہیں لڑ پہنے دی یہ لڑ پہنے دی مطلب مجھے تڑال دھڑال 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 مار رہی سی اور لیڈا سیدھیاں کرتے ہیں کونے لڑا ہی ہو جانتی تیسیڑھیاں دو تر دن تھلو سا لے گالو گالی یہ آج کال کی آگ چل رہی ہے تو ویکھنڈ دے بچے سوچ لائے دستی پڑا کام مطلب کڑیا مطلب کڑیا تو سوچ باندھ ایسے ہی ہوتا ہے سلنڈر کی آگ کا مطلب آم کیا آگ جلائی کام نکالا سوچ باندھ تو چلیے تھنڈ پڑیئے یہ آج کال فطرت میں آج کال آگ یہی چل رہی ہے پادریہ دا مبشنہ دا سب دا خادمہ دا کلیسیہ دا ایک کو جہی آلو ہے ایک ٹیم دے ٹیم ہم دے نہیں ٹیم دے ٹیم تتے ہم دے نہیں مضبہ بھی ٹیم دے ٹیم تتا تو سوچ باندھ تو چلیے حیکل کا یہ دستور نہیں خادموں کو مقرر کیوں کیا جاتا ہے مضبہ پر آگ ہمیشہ آگ ہمیشہ ایک منٹ بھی مضبہ سے آگ بجنی چرچ چوبیس گھنٹے لگنے چاہیے مضبہ پر آگ ہمیشہ جلتی رہنی چاہیے آج کلیسیہ فیل ہو چکی اس معاملے میں خادم بھی فیل ہے کیونکہ چوبیس گھنٹے ہم خدا کے ساتھ نہیں جاتے چوبیس گھنٹے مضبہ پر آگ جلتی نہیں رہتی نہ چرچ کے اندر جلتی رہتی ہے اور نہ ہی یہ مضبہ اس کو ہم کہتے ہیں دل کو مضبہ کہتے ہیں خدا یہاں پہ آتے ہیں قربان کا یہ ہے یہی سب کو چلتے ہیں یہ بھی چوبیس گھنٹے خدا کے ساتھ نہیں رہتے ہیں یہ بھی اپنے ٹیم دے ٹیم دے ٹیم دے ٹیم دے ٹیم دے خدا نو ڈاؤنلوڈ کر دے انسٹالل کر کے آن انسٹالل کر دے کیونکہ پھر دجی اپ بھی انسٹالل کرنے ہوں دے پھر دوسری باتیں تیسری باتیں چوتھی باتیں اور جدو پھر ٹیم ہوں دے پادری صاحب جب دعا کریں پادری صاحب اترے سوچلوں دے چل بھئی دباو کہی تنالی فیر بات سب شروع مطلب سوچ لگتا ہے ایسے ہی لگتا ہے ایسے دھررر کر کے چل بھئی یہ یہ ریائلٹی ہے ہم سوچ لگاتے ہیں اپنا جب دل کرتا ہے جلو لوڑ پہ اندھی ہے سوچ لگ جانتا ہے جلو دل کرتا ہے سوچ بوچ جانتا ہے لیکن یہاں پر ایسا نہیں ہے یہاں پر ہمیشہ کے لیے لکھاو ہے اور ہمیشہ اس میں ایک منٹ سیکنڈ کا فرق نہیں ہے اور ذمہ داری کیوں لگی اس میں ذمہ داری کیوں لگائی ہے جب پہلی دفعہ اس مذہبہ پر آگ لگائی تو خدا کی طرف سے آگ آتی ہے پہلی دفعہ جب آگ لگتی پہلی دفعہ خدا کی طرف سے لگائی گئی ہے اس کے بعد خادموں کی ذمہ داری ہے جب رول قدس کسی کو ملتا ہے گیرزبان ملتی ہے نعمتیں ملتی ہیں خدا ڈائریکٹ دیتا ہے خدا اپنی طرف سے دیتا ہے اور پھر اس کے بعد خادموں کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ جس میں جو قوالٹی ہے اس کو پالش کریں آگے آگے اس کو ٹرانسپر کریں یا بڑھائیں اور پھر بندے کی ذمہ داری بنتی ہے کہ جس کو مل گیا وہ اس کو چمکائے اس کو آگے لے کر جائے اور یہی اس حیکل کے اندر تھا کہ پہلی دفعہ خدا کی طرف سے آگ نکلی اور آگ نکلنے کے بعد پھر کہنوں کی ذمہ داری لگی آپ نے اس کو جلاتے رکھنا ہے اس آگ کو بجنے نہیں دینا جو خدا نے لگا دی ہے آج کتنی زندگیوں کو آپ چیک کر سکتے ہیں جن میں کبھی خدا نے آگ لگائی تھی جو بڑے سرگرم تھے کلام میں خدمت میں پرستش میں گانے میں بجانے میں سنانے میں سب کچھ کرنے میں بڑے سرگرم تھے بڑی آگ تھی اندر اگناج بچ چکے کس کی غفلت کس کی غفلت کس کی وجہ سے دونوں کی وجہ سے آمین ہے خادم پر آمین ہے خادم کی وجہ سے بھی اور بندے کی وجہ سے بھی دونوں نے اس بات کو نہیں سمجھا کہ جو آگ میرے اندر خدا نے لگائی ہے میں نے اس کو ہمیشہ جلا کے رکھنا اس کی وجہ جو خدا کہتا ہے وہ کرتے جو خادم کہتا ہے وہ کرتے نہیں آگ ہمیشہ جلتی تب رہے گی جب جو بتایا جائے گا نانس کیا جائے گا اس پر عمل کیا جائے اور اگر عمل نہیں کیا جائے گا آگ بجھ جائے گی آگ دو تین ریفرنس دیتا ہوں اس کے بعد اس کو بھی اندر کر دیتے ہیں آگ بائیبل کے اندر یا لکڑی جو یہاں پر لکھاؤ ہے لکڑیاں جلانے کے بارے میں یا لکڑی باویات میں پاٹ جاتا ہوں مذہبہ پر آگ جلتی رہے اور کبھی بجھنے نہ پائے اور قائن ہر صبح اس پر لکڑیاں جلا کر ہر صبح لکڑیاں جلا کر یہ جو لکڑی ہے جس کو جلانے جس کے ساتھ آگ لگنی ہے اس کو سمجھنے اور اس کے بعد دو تین منٹ میں چار منٹ میں اس کو بند کر دیتے ہیں لکڑیاں جو ہیں بائیبل کے اندر جس جل جگہ پر بھی آپ درخت پائیں گے لکڑی پائیں گے لکڑی کے ساتھ لیٹڈ کوئی بھی چیز پائیں گے اس کے لیے ایک ہی لفظ ہوتا ہے لکڑی ہو درخت ہو چونکہ وہ درخت کے ساتھ ہے بے شک کٹی ہوئی ہے لکڑی ہے لیکن تو بھی وہ درخت کا حصہ ہے اسی کے ساتھ ایک ہے جیسے ہم انسان ہیں ہمارا ہاتھ یہاں سے کٹ دیا جائے گا تو مانا تو یہ ہی جائے گا کہ بندے داتے کیا خیال ہے یہ انسان ہی مانا جائے گا اس کو کٹ کے بھی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ جانور کہے لکڑی کٹ کر بھی آپ یوں ہی مانے گا یہ درخت ہے یا درخت کی لکڑی ہے تو درختوں کے لیے لکڑی کے لیے ڈالی کے لیے اسا کے لیے ایک ہی لفظ استعمال ہوتا ہے اس کے مطابق آپ دیکھئے زبور کی کتاب پہلے زبور میں ایک زبور کی ایک قائد کو دیکھئے زبور ایک مبارک ہے وہ آدمی مبارک ہے وہ آدمی جو شریروں کی صلاح پر نہیں چلتا مبارک وہ آدمی جو شریروں کی صلاح پر نہیں چلتا خطاکاروں کی راہ میں کھڑا نہیں ہوتا اور تھٹھا بازوں کی مجلس میں نہیں بیٹھتا پڑھے بلکہ قرآن کی شریف میں اس کی کشنودی کس میں جو مبارک شخص ہے جو میں نے کہا وہ جا چکے ہیں جو ان کی صحبت کن کے ساتھ کیا نہیں کہیں خطاکاروں کی راہ میں یہ کھڑا ہونے والا نہیں اور تھٹھا بازوں کی مجلس میں اب تھٹھا بازوں پر کئی دفعہ بتایا کہ تھٹھا باز کیا کہہ کے لگانے والے کہہ کے کھ لگاتے جی جی کوئی بتائیے آج کل کہہ کے کیسے لگتے ہیں تھٹھا باز لفنگی بات کرتے ہیں لفنگی بات آتی کہاں پر سب سے اچھا ٹھول کون سا ہے ٹک ٹاک سب سے اچھا ٹھول ٹک ٹاک آپ کو تیس سیکنڈ میں چالی سیکنڈ میں وہ آپ کی آپ کی آپ کی مطلب ایک پورا منٹ بھی نہیں چلاتے ایک منٹ کے اندر آپ کے کہہ کے لگ جاتے آپ کہہ کے لگا کے پھر واپس پھر واپس موڈ میں ایک بہترین ٹول دے دیا گیا ہے لیکن راست باز یہ یوز نہیں کرتے ہیں راست باز لوگ یہ یوز نہیں کرتے ہیں ہاں تھٹھا باز کرتے ہیں جن کو عادت بڑھ چکی ہے تھٹھے لگانے کی ہنسنے کی شگل ملہ کرنے کی وہ ان شریعوں کی راہ میں رہتے ہیں جنہوں نے جانا ہے وہ نہیں یا جو جا چکے ہیں وہ نہیں وہ کلام میں رہتے ہیں وہ ان کی زندگی فرق ہے اور ایسے آپ کو کم بھی ملیں گے ملیں گے ضرور لیکن کم ملیں گے جو جا چکے ہیں جنہوں نے جانا ہے جن کی اس میں دلچسپی ہے مبارک وہ آدمی جو شریعوں کی شریعوں کی سلا پر نہیں چلتا شریع کون جسمانی لوگ شریع کون جسمانی لوگ جسمانی لوگ سلامہ دیں تو سی انہوں نے لگ جاؤ آپ مبارک نہیں ہے آپ مبارک نہیں ہے ہاں جو مبارک ہوتے ہیں وہ شریعوں کی سلا پر نہیں چلتے ہیں وہ راست باز لوگوں سے سلا لیتے ہیں وہ یسوس سے سلا لیتے ہیں آگے پڑھئے خدامن کی شریعہ میں اس کی خشنودی ہے اور اس کی شریعہ پر دن رات اس کی شریعہ پر اس کا دن رات جس کا دن رات دیان رہتا ہے اس کے بارے بھی یہاں پر لکھا ہوا اگلی آیت میں وہ اس درخت کی معنید ہو یہ بندہ یہ بندہ کیا ہے درخت کی معنید ہے ایسا درخت جو پانی کی یہ سلطہ نہیں ہے یہ بھل دیتا ہے تو یہاں پر ہم نے دیکھا ہے درخت کون درخت کون نہیں یہاں پر ہم لوگ وہ بندہ جو شریعوں کی سلا پر تو مذہبہ پر آگ کیسے جل سکتی ہے لکڑی کی وجہ سے کس لکڑی کی وجہ سے وہ آدمی جو شریعوں کی سلا پر نہیں چلتا اگر آپ اس کو اپنے ساتھ بٹھائیں گے اس کے ساتھ رفاقت فیرنشپ کریں گے آپ کے اندر آگ لگا کے رکھے گا آپ کے اندر کلام کی آگ لگا کے رکھے گا کیونکہ وہ دنیا تاری کی کپے نہیں آپ کے ساتھ مارے گا آپ کے پاس بیٹ کا ٹک ٹوک نہیں دکھائے گا شگر ملے شو نہیں کرے گا جو کرتا ہے سمجھ لیں فارغے جو کرتا ہے وہ سمجھے اے ایتھ ہی رین والا ہے میں نوں ارنال کوئی بین نہ باتا نہیں ہے میرا جنا کوئی واسطہ اس سے کنارہ کریں کہہ دیں پھائیے میں نوں نہ بخائق کر کیونکہ میں تھیانا ہوں میں نے مبارک بننا ہے میں نے مبارک بننا ہے اور میں نے وہ درخت بننا ہے جو کسی کے ساتھ بیٹھے گا اس کی زندگی میں آگ لگائے گا کلام کی غیرت جگائے گا نمبر دو پر پڑھئے امسال کی کتاب میں امسال کی کتاب تیسرا باب نکالی ہے اس کی اٹھارہ نمبر آج دیکھئے جو اسے پکڑے رہتی ہیں یہ کس کی بات ہے جی یہ اوپر سے اگر آپ پڑھتے ہیں تیرہی آئی سے بلکہ بارہی آئی سے لکھا ہے کیونکہ خداوند اسی کو ملامت کرتا ہے جس سے اسے محبت ہے جیسے باپ اس بیٹے کو جس سے وہ خوش ہے جس سے باپ خوش ہوتا ہے اس کے بارے میں لکھا ہے خداوند اس کو ملامت کرتا ہے جسے تو اببہ خوش ہوتا ہے میں اپنے بیٹے سجاہ سے خوش رہتا ہوں آج پہلی دفعہ کہہ رہا ہوں بہت زیادہ پڑھانٹتا ہوں ایک منٹ کے لئے بھی میں نہیں چاہتا ہوں کہ یہ کسی شریر بندے کی پاس کھڑا ہو کیونکہ میں اس سے بہت پیار کرتا ہوں مارا بھی میں نے بہت زیادہ اس کو یہ بگڑ نہ جائے اور آج جب یہ کلام سناتا ہے اندر خوشی سے بڑا ہو جاتا ہے کیونکہ باپ اس کو ملامت کرتا ہے اگر باپ ملامت کرنا چھوڑ دیتا ہے بچے حرام زادے ہو بچے حرام زادے ہو باپ پوچھتے نہیں کئی بچے شوخی سے بتا رہے ہو ساٹھے پیدا کر دی پوچھے نہیں تسی حرام دیو اس نے پوچھتے نہیں حرام دیان پوچھیا نہیں جانتا حلال دے جڑے اندینے انہوں نے دی تباہی بھی اندیت انہوں نے دی سب کو جدنا نرکیتا جانتا ہے کہ خدا تمبی کرتا ہے ان کو تمبی کرتا ہے باپ ان کو تمبی کرتا ہے کیونکہ باپ اچھا دیکھنا چاہتا ہے ان کو خراب دیکھنا نہیں چاہتا ہے تو باپ اس کو ملامت کرتا ہے خدا ان اس کو ملامت کرتا ہے اور باقی بیٹے کی تو ایک ہی بات کی میں آپ سب کو ملامت کرتا رہتا ہوں تمام خادموں کو ملامت کرتا ہوں نصیت کرتا ہوں کیونکہ میں آپ سب سے پیار کرتا ہوں میں چاپلوسیاں نہیں کرتا ہوں کہ آپ کو غلط بھی دیکھ کر آپ کو مدرہمی آپ کو صحیح کہتا رہا ہوں میرے اندر یہ محبت نہیں ہے دوگلی محبت نہیں ہے صحیح محبت ہے جہاں پر آپ غلط ہیں آپ کو غلط کہتا ہوں اور یہی محبت ہوتی ہے کہ آپ غلط کو غلط کہیں اس کے محبت پر کہیں پیڑ پیچھے کہیں گے یہ محبت نہیں ہے دو نمبر یہ آپ جو ہے آپ بھس جائیں گے آپ میری کریں گے آپ کی کوئی دوسرا بندہ کریں سریعام کریں بات مو پہ کریں تاکہ پتا چلے گا آپ محبت کرتے ہیں اور اس بندے کے اندر سے نقص نکل جائیں اکثر اپنے بچوں کو میں کہتا ہوں اپنی بیٹی اروج کو کہتا ہوں بیٹا مجھ میں جو نقص ہے مجھے بتایا کریں اور کئی نقص اس نے مجھے بتائیں کوشش کرتا ہوں ان کو اپنی زندگی سے نکال دیں نکالنے چاہیے اپنے بچوں سے سیکھیں بچے آپ کو سکھائیں گے بتائیں گے آپ اور آپ بہتر ہو جائیں گے بچے بتائیں برا ماننے کی ضرورت نہیں ہے ہماری روز گھر میں یہ بیعت چلتی رہتی ہے ہونا چاہیے بچوں کو اجازت دیں کیوں آپ کی غلطیاں آپ کو بتائیں کیونکہ بچے بتائیں گے تو یہ گھر کی بات ہے باہر والے بتائیں گے یہ شرمندگی کی بات ہے تو باپ اس کو ملامت کرتا ہے جس سے وہ محبت کرتا ہے اور آگے کیا لکھا جی نہیں نہیں ادھر سے ہی پڑھنے مبارک ہے وہ آدمی جو حکمت کو پاتا ہے مبارک ہے وہ آدمی جو حکمت کو پاتا ہے اور وہ جو فہم حاصل کرتا ہے وہ علم حاصل کرتا ہے فہم علم کو کہا جاتا ہے عقل کو کہا جاتا ہے وہ جو فہم کو علم کو عقل کو حاصل کرتا ہے آگے کیونکہ اس کا حصول چاندی کے حصول سے اور اس کا نفع کنن سے بہتر ہے آپ دنیا کی ہاتھ چیز ہی کٹھی کر لیں آپ دنیا کی اولاد نے کمی نکل رہے ہیں کی فیدہ ہے یہ سارے کٹھے کی تیزر ہاں آپ کے پاس کچھ بھی نہ ہو آپ کی اولاد اچھی نکلیں آپ کندن سے زیادہ آپ کی اولاد کیمتی سب کچھ حاصل کریں آپ کی فیملی میں تباہی مچی ہوئی ہے وہی فائدہ نہیں ہے یہ ساپ فارق کسی آپ ریت پہ امارت کھڑی کر رہے ہیں کاروالے خود ہی دیکھ دیں اکٹھی کرتے رہے ادھر سے اکٹھی کرتے رہے بڑی بلے بلے بان گئی ہیں منڈا کار پیڑ ہے آپ کی ساری کی تیگتری آپ پہی باروں کسی دیکھن دی لوڑ ہی نہیں تو محنت مطلب کرنی اس پہ جو گھر میں آپ کی عزت کو بنا سکتے ہیں یا کندن سے جو زیادہ کیمتی چیز ہے تو وہ شخص حکمت کو جو پاتا ہے وہ کندن سے زیادہ قیمتی سرمایہ کٹھا کر رہے ہیں آگے کیا لکھا ہے وہ مرجان سے وہ مرجان سے زیادہ بیش بہا ہے اور تیری مرغوب چیزوں میں بے نیاز مطلب اس جیسا کوئی نہیں جس نے حکمت کو حاصل کر لیا ہے اس کی کوئی اس کا کوئی نیمن بدل نہیں ہے ایک بندہ حکمت رکھتا ہے ایک بندہ بے وکوف ہے ان کا کوئی بھی آپس میں جوڑ مل نہیں ہے آگے اس کے دینے ہاتھ میں مرکی درازی ہے اس کے بائے ہاتھ میں دولت و عزت ہے اس کی راہیں کشگوار ہیں اور اس کے سب راستے سلامتی کے ہیں جو سے پکڑے رہتے ہیں جو سے کس کو پکڑے رہتے ہیں حکمت کو جو حکمت کو پکڑے رہتے ہیں وہ ان کے لئے کیسا درخت زندگی کا درخت تو میں آپ کو کہوں گا مذہبہ پر آگ جلتی رہے کا مطلب کیا ہے کونسی لکڑی آپ کو اس آگ کو جلا کے رکھ سکتی ہے حکمت حکمت وہ لکڑی ہے اگر آپ میں حکمت ہوگی آپ اپنے اندر اس آگ کو ہمیشہ جلا کے رکھیں آپ مذہبہ پر آگ ہمیشہ جلا کے رکھیں نمبر تین پر یہ آخری ریفرنس ہے لکا 23 باب میں اس کی اکتیس نمبر آئے لکا 23 باب اکتیس نمبر آئے کیونکہ جب ہرے درخت کے ساتھ ایسا کرتے ہیں جب ہرے درخت کے ساتھ ایسا کرتے ہیں جب بولیے سارے ہرے درخت تو ہرہ درخت کون یسو ہرہ درخت کون یسو تو ہم نے دیکھا حکمت کو درخت کہا گیا انسانوں کو درخت کہا گیا یسو کو درخت کہا جا رہا ہے تو جو حکمت یسو کے اندر ہے وہی حکمت اگر آپ اور آپ کے اندر میرے اندر ہے مذہبہ پر آگ جل سکتی ہے مذہبہ پر آگ یسو وہ لکڑی ہے یسو وہ جس سے آگ اندر جل سکتی ہے وہ شخص جس نے حکمت کو حاصل کر لیا ہے یہ وہ لکڑی ہے جس سے مذہبہ پر آگ ہمیشہ جل سکتی ہے تو اگر آپ نے آج تک آپ نے آپ کو پہچانا نہیں ہے تو پہچاننے کی کوشش کریں آپ حکمت کو پا چکے ہیں آپ یسو کو پا چکے ہیں کیونکہ مذہبہ ہمارا سب کا دل ہے مذہبہ ہمارا لکڑی کون کون سی وہ انسان جس نے حکمت کو حاصل کر لیا نمبر دو حکمت نمبر تین یسو یہ وہ لکڑیاں جن کو جل آب اکٹھا کر کے اپنے اندر لے کے آئیں گے ان کی رفاقت میں رہیں گے مذہبہ پر آگ ہمیشہ جلتی رہے گی اگر آپ شریروں کی صلاح پر جلتے ہیں تو گناہ کی آگ ہمیشہ جلتی رہے گی گناہ کی آگ فیصلہ آپ کہے آپ نے خدا کا آج کہا ماننا ہے یا نہیں ماننا ہے خدا نے موسیٰ سے کہا کیا کہا آگ ہمیشہ آگ ہمیشہ آج میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں آپ کے اندر آگ ہمیشہ جلتی رہنے چاہتا ہے مذہبہ پر چرت پر کھر کے اندر آگ ہمیشہ جلتی رہنے چاہیے تو یہ تب ہوگا جب آپ کی رفاقت ایسے لوگوں کے ساتھ ہوگی جو مبارک ہیں اس بندے کے ساتھ ہوگی جس نے حکمت کو پایا ہے یا یسو کے ساتھ ہوگی پھر مذہبہ پر آگ جل سکتی ہے آج اس کا کہاں مانیں آج اس کے کمان کو مانیں اس کے حکام کو مانیں آپ اس زمین پر بھی خوش رہیں گے آنے والے زندگی میں بھی خوش رہیں آمین خدا آدھ کے کلام کے وسیلے آپ سب کو پتھتا ہے آمین پھر بھی خوش رہیں گے